بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک بیوی کے ساتھ کسرت سے ہم بستری کرنا شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی لیکن غیظہیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کسرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کسیر مقدار خارج ہو جاتی ہے اور منی کی تیاری میں اچھی غیظہ کا کسیر حصہ خرچ ہوتا ہے تو اسی طرح اچھی غیظہ کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے ان میں سے ایک اہم بیماری صورت انزال ہے اور آدمی جب صورت انزال کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کے لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنجش شروع ہو جائے گی مزید یہ کہ کسر سے ہم بستری کرنے سے میدہ کمزور اور پتلہ ہوتا چل جاتا ہے جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صحبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو صحبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا اس نے کہا مجھے دھکا کیوں دیتے ہو میں نے کہا تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے کیوں پکارتے ہو یہودی نے کہا ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے یہودی بولا میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا پوچھو یہودی نے کہا جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پول سرات سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے اس نے پوچھا پول سرات پر سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے آپ نے فرمایا فقراء مہاجدین یہودی نے پوچھا وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا زائد حصہ اس نے کہا کہ اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا آپ نے فرمایا ان کے لئے جنت کا وہ بیل زبا کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے اس نے کہا اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس جنت کے سلسابیل نامی چشمے سے اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر کہا میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسی اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان آپ نے فرمایا اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے پیدا ہوگا اس نے کہا میں کان لگا کر سنوں گا اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے عورت کا پانی زرد ہے جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقینا نبی ہیں اور وہ پلٹ کر چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم آتا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی عزل کا مطلب ہے کہ عورت سے اس طرح جمع کیا جائے کہ مرد جب فارغ ہونے لگے تو وہ اپنا عوضو مقصوص عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی باہر خارج کر دے اس طریقہ سے مادہ منویہ چونکہ اندر نہیں پہنچتا اس لئے عورت حاملہ ہونے سے بچ جاتی ہے عزل کے بارے میں حتمی بات تو یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے ایسا کرنا اچھا نہیں لیکن چند چیزیں زیل میں لکھی جاتی ہیں جن کی موجودگی میں عزل بلا کراہت جائز ہے نمبر ایک عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو حمل اور درد زی کی تکالیف جھلنے کی سکت نہ ہو یا بچہ کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نقاحت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو عزل جائز ہے نمبر دو دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مزر اور نقصان دے نہ بنے نمبر تین عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خواہد اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچہ کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے نمبر چار اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دار الحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے مذکورہ صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جیسے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ تبالہ دو تناسل کا سلسلت جاری رکھا جا سکتا ہوں باقی اپریشن کر کے بچے دانی نکلوانا یا نصبندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل یعنی بچہ پیدا کرنے کی صراحیت بلکل ختم ہو جائے شرعن اس کی اجازت نہیں ہے